وائٹیمنٹ ڈی جو ہے اس کے بارے میں جتنا اس کا رول آگیا ہے اور یہ باڈی خود بنا رہی ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ ایک انتہائی امپورٹنٹ ہارمون ہے اس کی کمی سے کیا مسائل ہوتے ہیں یہ سب سے پہلے تو یہ کیلشیم کو ریگولیٹ کرتا ہے باڈی کے لیے یہ کیلشیم کے ساتھ اس کی پارٹنرشٹریپ ہے اگر وائٹیمنٹ ڈی کی جسم میں کمی ہو جائے تو کیلشیم باڈی کے اندر بلکل بیکار ہے کیلشیم نہ کھا رہا ہے آپ چاہے ایک کلو بھی کیلشیم زانہ کھا لیں لیکن اگر وائٹیمنٹ ڈی نہیں ہے تو آپ کی باڈی میں حضم ہی نہیں ہوگا یہ آنتوں کے اندر کیلشیم کو حضم کرواتا ہے بلڈ کے اندر کیلشیم کے لیولز کو منٹین رکھتا ہے اگر اس کی کمی ہو جائے تو ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں ہڈیاں نرم ہو جاتی ہیں ہڈیاں ٹیڑی ہو جاتی ہیں ہڈیاں کمزور نرم یا ٹیڑی ہڈیوں کی کمزوری کیلشیم کی کمی کے وجہ سے نہیں ہوتی وائٹمن ڈی کی کمی کے وجہ سے ہوتی ہے یہ کیلشیم کے ساتھ ملکہ ہمارا آسابی ہمارے دماغی جو آسابی نظام ہے اس کے اندر بھی بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے اس کے اگر کمی ہو جائے تو اگین پھر ہمارا آسابی کمزوری ہو جائے ہمیں آسابی جو بیماری ہیں ہمارے مسلز کی ہمارے نیرونز کی ویکنس ہوتے اور ان کی بیماریاں ہو جاتی ہیں وائٹمن ڈی اب جو ریسن پاسٹ میں جو ریسرچ ہوئی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ وائٹمن ڈی کا ہمارے قوت مدافت میں ہمارے امیون سسٹم کے اندر بہت بڑا کردار ہے بہت بڑا رول ہے اگر وائٹمن ڈی کی کمی ہو جاتی ہے تو وائرل انفیکشنز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں اور اگر وائٹمن ڈی پورا ہے تو وائرسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے امیون سسٹم اگر ہمارا مضبوط ہے اب یہ کرونا وائرس ہو گیا یہ ڈینگی وائرس ہو گیا یہ سارے کے سارے اس وقت ہی اٹیک کرتے ہیں انسان کو بیمار کرتے ہیں جب امیون سسٹم ویک ہوتا ہے اور امیون سسٹم کی طاقت وائٹمن ڈی ہے اس کے علاوہ اگر امیون سسٹم ویک ہے وائٹمن ڈی کی کمی ہے تو یہ کینسر کے ساتھ بھی اس کو سٹرونگل لنگ کیا گیا کیونک کینسر کی بھی وجوہت بن گا یہ اتنا زیادہ امپورٹنس اس کے علاوہ وہ بہت سارے فنکشن ہو رہے ہیں اس کے ڈسکور ہو رہے ہیں مسالک طور پر یہ میٹابولک ڈیزیزز یہ موٹاپا اور یہ بلڈ پریشر اور یہ شوگر اس کو بھی وائٹمن ڈی کی کمی کے ساتھ لنگ کیا گیا تو یہ رول ہے یہ اس کی امپورٹنس ہے اب وائٹمن ڈی کیسے آتا ہے ہمارے اندر تو اس کے تین زرائے ہیں ایک تو ایک باڈی خود بناتی ہے سب جانتے ہیں اس کو سن شائن وائٹمن بھی کہا جاتا ہے یعنی سورج کی روشنی سے آتا ہے ہماری سکن سورج کی روشنی پڑھنے سے وائٹمن ڈی بناتی ہے اس کے علاوہ ہم گزہ سے بھی لے سکتے ہیں اب گزہ میں دو کمپوننٹ ہیں گزہ ہماری یا تو جانور کے اوپر مشتمل ہوتی ہے سورس کیا اینیمل سورس ہوتا ہے یا پھر پلانٹ سورس ہوتا ہے ہم سبزیوں سے یا جو زمین سے اوکتی پلانٹیں ان سے لیتے ہیں تو یہ سورس بھی ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ یا ہم سپلیمنٹ سے لے سکتے ہیں اب باڈی میں پہلے نمبر میں ہم ڈسکس کرتے ہیں باڈی کیسے بناتی ہے عام جنرل پرسیپشن یا جنرل جو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید دوپ میں بیٹھیں گے تو سورج کی روشنی میں وائٹمن ڈی ہے اور وہ ہمارے اندر انجیکٹ ہو جائے گے اور کام پورا ہوگے در اصال ہمارے اس کا ایک پورا پروسیس ہے اس کا پروسیس جو شروع ہوتا ہے وہ جگر سے شروع ہوتا ہے ہمارے جگر میں کولیسٹرول بنتا ہے وہ کولیسٹرول جس کو صبح شام گالیاں دی جاتی ہیں بچارے کو میں نے آپ لوگوں سے ڈسکس کیا ہمیشہ کہ جو پچھلی صدی ہے جو بیسویں صدی ہے اس کا جو سب سے بڑا جھوٹ ہے سب سے بڑا ڈیکلیر جھوٹ ہے کہ کولیسٹرول نقصان دے ہے اور وہ ڈیمیجے گا انسان کو مار دیتا ہے آج یہ ثابت ہو گیا ہم انشاءاللہ کولیسٹرول پہ بات کریں گے آسین صاحب نے چیلنج کیا ہوا اور ڈیٹیل میں اس جھوٹ کو انشاءاللہ بے نکاب کریں گے آپ کو کولیسٹرول کی پوری ڈیٹیلز بتاؤں گا یہ فائدے مانتا ہے یہ ہماری باڈی کا انتہائی امپورٹنٹ جوز بہن ہے کولیسٹرول کا ایک کام یہ ہے کہ اس کی ویسے ویٹیمن ڈی بنتا ہے اگر کولیسٹرول نہ ہو تو ویٹیمن ڈی نہ بنے گا آپ دیکھ لیں کہ ویٹیمن ڈی نہیں بنے تو اس کے کیا نقصان آتے ہیں تو کولیسٹرول کی وہ قسم جو ویٹیمن ڈی بناتی ہے اس کو اٹھتے ہیں سیون ڈی آکسی کولیسٹرول یہ جگر میں بنتا ہے ہماری سکن میں جاتا ہے سکن کے اندر سورج کی روشنی بڑھتی ہے اور ویٹیمن ڈی کی پہلی فارم بنتی ہے ہم سادھا لینگویج میں کہوں گا کہ ویٹیمن ڈی بنتا ہے کچھا ویٹیمن ڈی بنتا ہے اس کے بعد وہ جو انیکٹیو کولیسٹرول ہوتا ہے جو سکن میں بنتا ہے سورج کی روشنی کے ویسے وہ ہمارے دوبارہ جگر میں جاتا ہے پھر اس کا پروسس ہوتا ہے پھر میٹابولک پروسس ہوتا ہے ہارڈر اوکسیلیشن ہوتی ہے پھر وہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے لیکن یہ بھی کمپلیٹ ایکٹیویٹی فارم نہیں ہے یہ پھر کون میں آتا ہے اور کون سے پھر جگر ہمارے کیڈنیز میں جاتا ہے کیڈنیز میں جا کے پھر اس کی پروسسنگ ہوتی ہے پھر وہ ایکٹیو بارٹیمن ڈی 3 بنتا ہے جو باڈی کو چاہیے جو کہ ایک ہارمون ہے تو اس کے اندر کن چیزوں کا رول ہوا سورج کی روشنی کا کردار ہوا ہماری سکن کی ہیلتھ کا کردار ہوا ہماری جگر کی ہیلتھ کا کردار ہوا اور ہمارے کیڈنیز کی یعنی ہمارے گردوں کی ہیلتھ کا کردار ہوا اب ہم دیکھتے ہیں کہ کمی کیوں ہوتی ہے وائٹمین کی کیوں اتنا زیادہ کام ہے دنیا کے اندر جس وقت جس وائٹمین کی سب سے زیادہ یا جس چیز کی سب سے ہارمون کی کمی ہے وہ وائٹمین ڈی across the world تمام دنیا کے اندر وہ کون سے عوامل ہیں وہ کون سے فیکٹرز ہیں جس کی ویسے بارٹ ڈی میں وائٹمین ڈی کی کمی ہو جاتی ہے تو on top کہ سن لائٹ کے ساتھ ہمارا ایکسپوئیر ہم کتنا دھوپ میں نکلتے ہیں آج کا انسان وہ زیادہ انڈور رہتا ہے زیادہ تار گھر میں ہم گراج سے نکلے گاڑی میں بیٹھ کے اپنے آفیس چلے گئے اپنے کاروگر پر چلے گئے سارا دن وہیں پہ رہے اور شام کو اٹھے اور دھر میں آگے تو سورج کی روشنی کے ساتھ ہمارا تعلق پوری دنیا کے انسان کا بہت کم رہے گیا اب اس میں بھی کیا ہے جو ہم باہر نکلتے ہیں لیٹ سے نکلے بھی تو ہماری باڈی کتنی ایکسپوزڈ ہے ہمارے صرف ہاتھ ننگے ہوتے ہیں اور ہمارا چہرہ ننگا ہوتا ہے جو کہ پوری سکن کا شاید 10% بھی نہیں دوسری امپورٹنٹ چیز قوالیٹی آف سن لائٹ باڈی امپورٹنٹ چیز یعنی ساری سورج کی تو ایک روشنی ہے سورج کی روشنی بہت ساری شواؤں کے اوپر مشتمل ہوتی ہے ہم سب جانتے ہیں اس میں سے نقصاندے شوائیں بھی ہوتی ہیں اور فیدامند شوائیں بھی ہوتی ہیں ان شواؤں میں ایک قسم جو شواؤں کی ہے جو ریس کی ہے اس کو کہتے ہیں الٹرا وائلٹ ریس اب الٹرا وائلٹ ریس یہ تین قسم کے ہوتی ہیں الٹرا وائلٹ ا الٹرا وائلٹ ب اور الٹرا وائلٹ سی جو الٹرا وائلٹ ا الٹرا والیڈ بھی قسم ہے اصل میں یہ جب ہماری سکین میں پینٹیٹ کرتی ہے تو یہ اسے عمل میں حصہ لیتی ہے جس کے نتیجے میں بارٹیمنٹ ڈی بنتا ہے اب اس کے بھی ایک خاص ٹائم ہے جس کے اندر یہ آپ کو ملتی ہے اور پوری دنیا کی سورج کی روشنی میں یہ الٹرا والیڈ بھی یقصا ایک جیسی نہیں ہو اب وہ پاکستان کے اگر میں ریفرنس سے بات کریں تو ہمارے ملک کے اندر دس بجے سے لے کے اور تین بجے تک کا جو ٹائم ہے دس سے تین بجے والے ٹائم کے اندر سورج کی روشنی میں وہ الٹرا والیڈ بھی اس اینگل سے اور اتنی قوانٹیٹی میں ہوتی ہیں کہ وہ ہمارے یہ عمل کر سکتی ہیں یہ کام کر سکتی ہیں اب پوری دنیا کے اندر سورج ہم جاتے ہیں ایکویٹر سے سورج کا اینگل دنیا کے مختلف ممالک میں مختلف ذریقے سے بڑھتا ہے یہاں پہ میں ایک گورے اور کالے رنگ کا کمپلیکس اس کو بھی کلیئر کر دوں ہماری جو سکن ہے اس کے اندر تین طرح سکن ٹائپس ہوتی ہیں گوری سکن کالی سکن اور اس کے لئے براؤن سکن ہم براؤن سکن والے لوگ ہیں جو انگریز گورے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں وہ گورے ہیں اور جو افریکنز ہیں وہ کالے ہوتی ہیں یہ سکن کا کلر سکن کے اندر ایک پیکمنٹ ہوتی ہے جس کو میلنین کہتے ہیں اس کی وجہ سے ہوتا ہے یہ میلنین کیا چیز ہے یہ میلنین قدرت کی طرف سے دی ہوئی ایک سنسکرین ہے اب جو گورے ہیں وہ گورہ اس لیے ہے کہ اس کے اندر میلنین کم ہے بہت زیادہ کم ہے اب وہ سورج سے پروٹیکٹیڈ ہی نہیں ہے بچا ہمارے یہاں پر سکن کینسر نہیں اتنا دیکھنا ہی ملتا انگریزوں میں بہت زیادہ ہے کیونکہ وہ تھوڑا سورج سے تھوڑا زیادہ ایکسپوز ہوتے ہیں تو ساری سورج کی شوائیں ان کی باڈی میں پینٹریٹ کر جاتی ہیں وہ ultraviolet air radiation اور بہت سے باقی radiation جو کہ جا کے سکن سکنسر کر دیتی ہیں وہ بہت پریشان ہے اس کی وجہ سے اب جو کالا ہے اس کی سکن کے اندر بہت زیادہ یہ میلنین ہے اس بچارے کے جو جو فائدہ مند شوائے ہیں وہ بھی اس کی باڈی میں نہیں جا پاتی وہ اس کی وجہ سے پریشان ہے جو ideal سکن ہے وہ آپ لوگوں کی ہماری سکن جو کہ درمیان کے اندر ہے ہماری سکن کے اندر بیلنس کے اندر بیلنس میں یہ میلنین ہے ہم ideal سکن والے لوگ ہیں ہمیں ہماری جو میلنین ہے سکن کلر ہے یہ harmful rays سے بہت پرٹیکٹ کرتا ہے جس کیا سے الحمدلہ سکن کینسر یہاں پہ کام ہے اور جو beneficial rays ہے اس کو بھی نہیں روکتا تو یہ میں اگر کیمرے کی توسط سے اپنی وہ بہنوں اور بیٹیوں کو یہ میسے دینا چاہتا ہوں کو خدا کے واسطے یہ سکن کے کمپلیکس سے باہر آئیں یہ رنگ گورا کرنے والی کریموں کو چھوڑ دیجئے جو رنگ قدرت نے اس علاقے کے لوگوں کو دیا ہے جو ہمیں دیا ہے وہ perfect ہے وہ اچھلنٹ ہے اور یہاں آپ اللہ کی قدرت دیکھئے کہ جس علاقے میں جس ٹائپ کی سورج کی شوائے ہیں جو angle ہے اس نے اس جگہ کے لوگوں کو ویسے سکن کلر دیا ہے جو perfect ہے ان کے لئے اگر وہ افریقن لوگوں کی بوری سکن ہو تو وہ تو بچارے کینسر سے مل جائیں کیونکہ وہاں سورج اس angle کا ہے اور انگریز جو یہ ویسٹر جو کنٹریز ہیں اگر ان کی کالی ہو جائے تو یہ بلکل ہی بچارے ویٹمین ڈی سے محروم ہو جائیں اور ہماری ہمارے حوالے سے perfect ہے تو سورج کی روشنی ایک important factor ہے اس کو لینا ہے اور اس کو رائٹ ٹائپ کے اوپر لینا اور رائٹ ٹائم کے اندر لینا ہے تاہاں ویٹمین ڈی بنے گا یہ ایک important factor ہے اس کے علاوہ اس کے علاوہ جو مٹاپا ہے جو باڈی فیٹس ہیں وہ بھی ویٹمین ڈی کو اٹریکٹ کرتے ہیں اپنے اندر سٹور کر لیتے ہیں جتنا باڈی میں فیٹ کونٹینٹ زیادہ ہوگا اتنی اس بندے کو ویٹمین ڈی کی کمی ہوگی اور ہمارے majority لوگ فیٹی ہیں majority فیٹ لے کے پھر رہے ہیں یہ بھی وجہ ویٹمین ڈی کی کمی ہوگی رنگ کا جتنا زیادہ رنگ سیاہ ہوگا اتنا وہاں پہ ویٹمین ڈی بننے کی صلاحیت اس بڑی کے اندر کام ہے ایک اور بڑا ہی امپورٹنٹ فیکٹر اس کے علاوہ ایج بھی فیکٹر ہے مثلا بچے کی ویٹمین ڈی کی سکن میں بننے کی جو صلاحیت ہے وہ بہت زیادہ ہوگی بوڑے کی نصبت ایک چھوٹا بچہ آٹ داس اپ کا بچہ جو تین منٹ میں ہو سکتا ہے اگر اس کو سالی اٹھ سے اپسپوز کریں تو جتنا بائٹمین ڈی بننے گا ہو سکتا بڑا آدمی آدھا گھنڈا میں بیٹھے تو تب بھی نہ اس کی بڑی کے اندر بنے تو یہ ایج بھی امپورٹنٹ فیکٹر ہے اور ایک ڈائیٹری بڑا ہی امپورٹنٹ فیکٹر ہے ہماری خوراک میں موجود یہ جو فرکٹوز ہے فرکٹوز کانٹنٹ جو ہماری چینی میں ہوتا ہے چینی کے اندر میں آپ سے اکثر ڈسکس کرتا ہوں دو طرح کی شگریں ہیں ایک گلوکوز ہے ایک فرکٹوز ہے آدھا گلوکوز ہوتا ہے چینی میں اوہ آدھا فرکٹوز ہے دونوں میٹھاس ہیں دونوں میٹھا کرتے ہیں لیکن گلوکوز تو باڈی استعمال کر لیتی ہے انرجی کے لیے جو فرکٹوز ہے 50% وہ انرجی میں یوز نہیں ہوتا وہ جا کے جگر میں بیٹھ جاتا ہے اور جگر کی سوزش کرتا ہے فرکٹوز دو طریقے سے وائٹیمن ڈی کو کل کرتا ہے ایک تو باڈی میں اگر فرکٹوز ہے تو آپ نے سپلیمنٹ بھی لیا ہوا ہے آپ نے بھرپور وائٹیمن لیا ہوا ہے لیکن وہ اس کو انیکٹیو اور ڈی اکٹیو کر دیتا ہے یہ اگر سائنٹیپکلی پروون بات ہے فرکٹوز باڈی میں تو وائٹیمن ڈ ڈی اکٹیو ہو جاتا ہے سیکنڈی فرکٹوز کیونکہ جگر کو خراب کرتا ہے تو کیونکہ وائٹیمن ڈی مینفیکچرنگ کے اندر جگر کا بہت میجر رول ہے تو اس وجہ سے بھی جگر اگر ویک ہے تو وائٹیمن ڈی سائی بن نہیں پا رہا تو شگر کو اور خاص طور پر اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں سونے پر سو آگا یہ ہے کہ جو ہم پروسسٹ کھانے لیتے ہیں یہ جو مٹھاس پیکٹوز کے اندر جو مٹھا ہے وہ چینی بھی نہیں ہے وہ ہائی فرکٹوز کون سیرپ ہے وہ سستہ ہوتا ہے وہ اڈکٹیو ہوتا ہے اس کی مٹھاس بہت زیادہ ہوتی ہے اس لیے وہ وہ وائلہ یوز کرتے ہیں چینی کے اندر تو 50% فرکٹوز ہے جو یہ کول ڈرنگ جو سیز یہ آئس کریم اور جتنے بھی میٹھی چیزیں بزار سے ملتی ہیں ان کے اندر جو میٹھا ہے اس کے اندر 70 to 80% فرکٹوز ہوتا ہے ہائی لی ڈیمیجنگ ہے تو یہ بھی ایک ایمپورڈنٹ فیکٹر ہے وائٹیمن ڈی کی کمی ہونے کی وجہ سے ایج میں نے آپ کو بتایا سورج کے ساتھ ہمارا تعلق بتایا سورج کس قوالیٹی کا ہے وہ بتایا سکن ٹائپ ہے وہ میٹر کرتی ہے ایج ہماری ڈسکس کیا وہ میٹر کرتی ہے اور ڈائیٹ کے اندر یہ شگر اور فرکٹوز کا جو ایلیمنٹ ہے یہ میٹر کرتا ہے اور یہ وائٹیمن ڈی کی کمی کرنے کا اب یہ کہ باڈی میں کتنا ہونا چاہیے کیسے ملوم ہو میرے اندر پورا ہے اور اس کو میں پورا اگر کام ہے تو کیسے کروں بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے ہم لے باڈی میں جا کے سمپلی کہہ دیجئے میرا وائٹیمن ڈی کر دیں وہ کر دیتے ہیں اس کے اندر وہ ایسے میر کرتے ہیں کہ اس کی جو یونٹ ہے بلڈ کے اندر وائٹیمن ڈی کا that is نینو گرام پر ڈیسٹی لیٹر یہ اس کی رینج ہے تیس سے لے کے اسی تک کی تھرٹی نینو گرام پر ڈیسٹی لیٹر بلڈ سے لے کے ایٹی تک ایٹی میکسیمم ہے اس سے زیادہ ہوگا تو نقصان دے ہونا شروع ہو جائے گا اور تھرٹی مینیمم ہے اس سے کم ہوگا تو ڈیفیجنس پر ہونے شروع ہو جاتی ہے درمیانی فگر آئیڈیال ہے تقریباً 55 to 60 ہڈیوں کے لیے اور صحت منت اسابی اور دماغی ہیلتھ کے لیے اب یہ ہے کہ یہ وہ آپ نے بلڈ ٹیسٹ اپنا کروا لیا وہاں سے پتہ چل گیا نورملی ہمارے ہاں لوگوں کے دنیا کے اندر تقریباً 70% 72 80% لوگ وائٹیمن ڈی کی کمی کا شکار ہمارے ہاں کہا جاتا ہے اس سے بھی زیادہ فگر ہے یہ انداز ہیں کیونکہ ہمارے ہاں کو پروپر ریسرچ نہیں ہوتی لہذا اس کو ایک ڈیفینیٹ سٹیٹمنٹ اس میں نہیں دے سکتے 70 80 90 پرسین لوگ وائٹیمن ڈی کی کمی کا شکار ہوتے ہیں جس میں پورا بھی ہوتا ہے تو 30 کی رینج میں ہوتا اسے اوپر نہیں ہوتا اور آپ آپ کو ملوم ہو گیا ہے تو کیسے کرنا ہے تو اس کے اندر یہی چیزیں ہیں کہ ایک تو ہم نے اپنے آپ کو سورج کی روشنی کے ساتھ اچھ کرنا ہے اب کیسے کرنا ہے کتنی دیر کیلئے کرنا ہے کس حالت میں کرنا یہ امپورٹن بات ہے سورج کی روشنی میں اگر میں اپنی بات کروں اگر میں ہاف سلیف شرٹ پہنی ہوئی ہے میرے بازو ہاتھ ننگے ہیں میرا گردان ہو میرا چیرہ ننگا ہے تو میں تقریبا 20 پرشن میری باڈی ایکس پوز میں اس حالت میں اس ٹائم میں دس سے لے تین بجے والے ٹائم کے اندر اگر میں تقریبا 20 25 منٹ بیٹھ ہوں تو میری باڈی میں اتنا وائٹمین ڈی بن جاگا جو دو دنوں کلی کافی ہوگا اس کے خصوصیت یہ بھی ہے کہ جگر میں سٹور ہو جاتا اور کئی مہینوں تک بھی جل جاتا آپ کو ڈیلی لینے کی ضرورت نہیں پڑتی تو اگر میں اتنا ایکس پوز ہوں تو آدھا گھنٹ مجھے 20 بیٹھنا پڑے گا اب اگر میں اپنی شرٹ اتار دوں تو میں اپنی 50% body exposed کر تو تب میں اگر بیٹھ جاؤ تو وہ 12 سے 14 منٹ کے اندر اتنا وائٹمین ڈی بن جائے گا اب اگر میں شورٹ یا نیکر پہن دھوپ میں بیٹھ جاؤ تو 6-7 منٹ میں اگر 10 بجے سے 2 بجے یا 3 بجے درمیان ملے ٹائم میں دھوپ میں بیٹھوں گا تو اتنا وائٹمین ڈی بن جائے گا جو میرے دو تین دن کے لئے میری باڈی کے لئے سیکنڈ ڈائیٹ کے ہم بات کرتے ہیں کون سی ڈائیٹ کے اندر وائٹمین ڈی اویلیبل ہوتا ہے اور وہاں سے اس کو انہیں لینا تو یہ میں کلیر کر دوں آپ کو جو پلانٹ کینگ ڈی جو ہمارے پودے ہیں ان سے وائٹمین ڈی نہیں ملتا یہ کلیر کرنی چاہیے بہت چند ایک مشروما ہیں ان کے اندر ہوتا ہے اور وہ بڑے ایکسپینسی اور رہے اور اس کے اندر جو خسم ہے وہ وائٹمین ڈی ٹو ہوتی ہے جو کہ بڑی کو نہیں چاہیے وہ بڑی میں convert ہوتا ہے جو ideal ہے یہ جانوروں کے اندر ہے اگ یوک میں ہوتا ہے انڈے کی زردی میں وائٹمین ڈی ہوتا ہے بیف جو ہے بڑا گوشت اس کے اندر وائٹمین ڈی ہوتا ہے اس کے لابہ یہ مچھنیوں میں ہوتا ہے کافی اچھی کون ٹھولی فیشیز کے اندر اب کتنا ہوتا ہے اب کیا میں صرف گوشت سے ان سے پورا کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا فال جو میں انڈے کی بات کروں تو اگر میں دس انڈے پر وائٹمین ڈی چاہیے تو 400 انٹرنیشنل یونٹ وائٹمین ڈی پورا کرنے کے لیے مجھے کم از کم دس انڈے کھانے پڑے اگر میں گوشت سے پورا کروں تو بیف تقریبا پونا کلو آٹ سو گرام اگر مجھے وائٹمین ڈی اتنا ملے جو مجھے چاہیے ڈی اگر بیف لیور کی بات کروں تو تقریبا پونا کلو تین پاؤ کے تقریب میں بیف لیور ملے کدرت نے تھوڑا تھوڑا رکھا اس کا مقصد یہ کہ ہم اس کی ہر نعمت کو کھائیں مناصہ مقدار کے اندر کھائیں تاکہ ہمیں مختی چیزوں سے ملکے یہ چیز ملکے ہی چیز جو فیٹی فیش ہوتے جس میں سیلمن ہے کو ٹائپ فیش کی ان کے اندر بھی وائٹیمن ڈی ہوتا ہے لیکن وہ اس میں اچھی قوانٹی میں ہوتا ہے یعنی آپ آد پاؤ ایک پاؤ کے قریب کھائیں گے لیکن ایک چیز جس کے اندر قدر کیجئے جس میں بہت زبادست قوانٹی میں وائٹیمن ڈی ہوتا ہے وہ کون سی ہے پھوڑ لیور آئیل یعنی یہ جس کو مچھلی کا تیل کہتے ہیں جو پہلے لوگ use بھی کرتے تھے مچھلی کے تیل میں وائٹیمن ڈی بڑی ریزنی بل قوانٹی میں ہوتا ہے اگر ایک ٹی سپون ہوتا ہے چائے کا چمچ اس سے بھی کم کی قوانٹی میں لیور آئیل لے لیں تو آپ روزانہ کی جو وائٹیمن ڈی آپ کو مل سکتا ہے تو یہ ایک بہترین سوس ہے آئیڈی کیا ہے ہم وائٹیمن ڈی اپنا پورا کریں سورج وائٹیمن چاہیے ہمارے اندر ہی مینیفیکچر ہونا سیکنڈ لی اگر نہیں پورا ہوتا آپ لیور کروا رہے ہیں تھوڑا کم ہے تو آپ کوڈ لیور آئیل مچھلی کا تیل استعمال کر سکتے ہیں بہترین ہے اس کے اندر وائٹیمن ڈ کے لابا وائٹیمن a بھی ہوتا ہے اور وائٹیمن e بھی ہوتا اور اگر آپ محسوس کرتے آپ نے اپنا لیول کروایا ہے اور وہ لیول کم آرہا ہے تو آپ سپلیمن بھی لے سکتے ہیں وہ تیسری option اس کے capsule آتے ہیں لیکن جب آپ کو پتا ہوگا کہ اتنا وائٹیمن ڈ لیول ہے تو اس کے مطابق supplementation کی dose کی جاتی ہے تو وہ supplement for the time being ہے ہمیشہ ہم اس کے نسحار نہیں کر سکتے بیس سورس ہمارے لیئے قدرت کی دیوئی یہ سورج کی روش تو میں سمرائز کروں گا بہت important topic ہے وائٹیمن ڈ بہت کہا جاتا ہے کرونا کے ریفرنس اس کا بہت ذکر ہے لیکن لوگ کو understanding نہیں ہے اور لوگ اکثر بچارے اس وجہ سے ظاہر مس گائیڈی ہو جاتے ہیں اب وائٹیمن ڈ کی جو قسم پلانٹ کے اندر ہے وائٹیمن ڈ ڈ 2 یہ افیکٹیو نہیں ہے اتنی اور اکثر چیزوں میں لکھا ہوتا ہے وائٹیمن ڈ ڈ بھرپور کوئی اپنے آئل لے لیا بزار کی چیز لے لی اس نے بھرپور ڈ ڈ ڈ بھرپور ڈ 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 سہت کے لیے ہماری نروز سسٹم کی یعنی ہماری دماغ اور اساب کی سہت کے لیے اور ہماری امیون سسٹم یعنی ہماری قوت مطاف کو کہاں سے ملتا ہے سورج کی روشن سے ملتا ہے دس سے تین بجے کے درمیان وائل جب ٹائم ہے اس کے اندر ملتا ہے بارڈی کو میکسیموم ایکسپوز کر کے ٹائم نکال کے دھوپ میں بیٹھنا ہوگا اور تقریبا اگر ہم شرد اتار کے بیٹھ جائیں تو دس پندرہ منٹ کے ٹائم میں بیٹھیں گے اگر کمی ہے ٹیسٹ لازمی کروائیں اگر آپ کمی محسوس کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ محسوس